ایک دنی پرواز پرندور آئے پردیش کے مکھی مندر کملانت ہے ویبھن کا اکرموں میں حصہ لیا اس دوران سی ایم کملانت نے بریلین کنونشن سینٹر میں آیا جیت سی آئی آئی کے پریورگرام میں بھی پہنچے اور انہوں نے سی آئی آئی دوارہ بنایا جا رہے ایک سو پچاسوہ وستہ اپنا دیوز میں بھاگ لیا بزنس اور بریلین وشے پر آنیول کانفرنس میں سی ایم کملانت نے اپنے وچار رکھے سی ایم کملانت نے کہا کہ سی آئی آئی گلوبل فوٹپرنٹ ہے وہیں وشو میں بدلاؤل ہونے کے ساتھ بھارت میں بھی بیتے دس بیس سالوں میں بدلاؤ ہوا ہے ساتھی ٹیکنالوجی لگاتار بدل رہی ہے آج تک ہم 4G میں ہی جی رہے ہیں اب 5G کی بات شروع ہو گئی ہے وہیں انہوں نے اس منج سے نیا نعرہ دیتے ہوئے کہا کہ وقت سروائیول آف ایٹس کے ساتھ ہی ریوائیول آف ویکسٹ کا بھی ہے وہیں اپنے ویدیش پرواز کی باتیں سانچھا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ مدر پردیش کی پہچان کو بدلنا ضروری ہے اب تک مدر پردیش کو گیس ترسادی والے پردیش کے روپ میں جانا جاتا ہے جس سے ہمیں بدلنا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کئی طرح کی پرکرتک سمبھاونا ہے جن سے زیادہ سے زیادہ بہتر استعمال کے لیے کام کرنا ہے وہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزگار صرف آرثیق ویوستہ کا ایک تطو ہے اس لئے ویپار کو بھی بڑھا رہا ہوگا سی ایم نے نیویش کو لے کر کہا کہ نیویش کو وشواس کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈیمانڈ سے نہیں پریاز سے بڑھتا ہے اس دوران سی ایم نے ویپاریوں دوارہ پوچھے گئے سوالوں کے بیچ جواب دی جسے وہاں موجود لوگوں نے جم کر سرہایا دیکھیں سی آئے اور ادیوک چھیتر ہے جو ویپار چھیتر ہے ان کے سجاب بہت آبشک ہے کیونکہ گورنمنٹ کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی ہم کہیں کہ ہم سب سمجھتے ہیں ہم پورا ادیوک سمجھتے ہیں ہم ویپار سمجھتے ہیں بہت بڑی بھول کسی بھی سرکار کی ہوتی ہے ہمیں تو یہ سجاب لینے ہیں کیسے یہ سجاب ہیں اس کا کیا پرنام ہے یہ کون سے چھیت کو پرابعوت کرتے ہیں تاکہ ہم مدی پردیش میں ایک ایسی نیتی بنائیں جہاں نیویش آئے آرثک گتیبیدی بنیں روزگار کے موقعے بنیں یہ ہمارا لکش ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ مدی پردیش میں نیویش آئے گا مدی پردیش میں آرثک گتیبیدی بنیں گی اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو میں نے ابھی کہا تھا کہ ہمیں آگے کا سوچنا ہے یہ بدلتی ہوئی دنیا بدلتا ہوا سمجھ بہت آوشک کے ہمیں اسے پہچانے سمجھ بدل جاتا ہے دیش بدل جاتا ہے پر اگر ہم خود نہ بدلیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے مدی پردیش میں آنے والے پانچ سالوں میں ادیوگر وکاس کی کس طرح کی سمبھاونا ہے اس پر مکھی منتری کاملنات نے کہا کہ پردیش میں نیویش آئے گا انہیں پورا بھروسہ ہے ایگری کلسل سیکٹر میں مدی پردیش میں اور کام کرنے کی آوشکتہ ہے ڈلی میں ہوئی ہنسا کے معاملے میں کاملنات نے کہا جو ہوا وہ بے حد دکھت ہے بڑی چندہ کی بات ہے دنگے کی سب نندہ کرتے ہیں وہیں آئیفہ آوارڈ کے معاملے میں کاملنات نے کہا میں نے پورزور پریاس کی ہیں تاکہ آئیفہ آوارڈ مدی پردیش میں ہو سکی مدی پردیش کو دیش میں ایک پہچان دلانا ہے بڑی دکھ کی بات ہے بڑی چندہ کی بات ہے ایسا واتاورن بنے جہاں اس پرکار کے دنگے ہوئے ہیں دنگے کی تو سب نندہ کرتے ہیں پر اپنے دیش کی سنسکرتی بھائی چارے کی سنسکرتی ہے اپنے دیش کی سنسکرتی دل جوڑنے کی سمبند جوڑنے کی سب کو جوڑ کے رکھنے کی ہے اور اگر کوئی واتاورن یا کوئی ایسی نیتی بنے جس سے یہ بھنگ ہوئے تو عام ناغرک کو اس دیش میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کا کیا کارن تھا اس کا کیا کارن تھا آج کوئی وار چل رہی ہے آج کوئی ریفیوجی آ رہے ہیں سی اے کا چکر چلا دیا بارہ بجے تک سنسد میں اس کی بحث ہو رہی ہے کوئی وار تھی کوئی ریفیوجی آ رہے تھے میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں اس میں سی اے میں ہے کیا وہ بات چھوڑیے پر اس کی کونسی آفت تھی کہ یہ اگر ایک کوری بھر بھی شک ہوتا کہ لوگ اسے سوچیں جانے یا انجانے ایسا برہم ہوگا کیوں کرنے کی آبشکتہ جب کوئی ایسی آفت نہیں کوئی وار نہیں کچھ نہیں اور یہ ہمارا پوپیلیشن کا سروے تو ہوتا ہی رہتا ہے اب اس پرکار کا برہم اس میں پیدا ہو جائے کہ لوگ سوتے ہیں کہ ہم اس ورکشت ہیں اس کی کیا آبشکتہ ہے اس کا کیا لکش ہے